ہیلو اسلاملیکو ویورز کیسے آپ امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حفظ و مان میں رکھے اور انہیں خوشیہ عطا فرمائے آمین ویورز شام کی روٹین آپ سے شیئر کر رہی ہوں شام کا ٹائم ہے اثر کے بعد کا مغرب سے پہلے کا ٹائم ہے موسم بہت خوشگوار ہے اور دسمبر اگست کا مہینہ ہے ویورز اگست کی بیس اگست کے بعد موسم کوئٹا میں تھوڑا چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آج بھی تھوڑی تھوڑی ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے لیکن موسم تو گرم ہی ہے پودوں کو شام کو پانی دیا ہے اور مرگیوں کی میں نے برتنوں کو دو کر ان میں پانی اور دانے ڈال دیا ہے اور جو ہم نے کیٹ رکھے ہوئے ہیں دونوں فلفی اور چیچو ان کو بھی کھانا ڈال دیا ہے ویورز اور دوپہر کی روٹین میں میں نے مونک کی ڈال اور جپاتی بنائی تھی ابھی میں نے شام کی روٹیاں بنانی ہے اور دال چکے دوپہر بنی تھی وہی کھائی جائے گی شام کو بھی اور ساتھ تھوڑے سے ہو سکتا ہے چاول بوائل کر لیے جائے کچھ گھر کے فیملی کے لوگ ڈال چاول کھا لیں گے اور کچھ روٹی کے ساتھ ڈال کھا لیں گے برگیاں بھی آج تھوڑی سی سیڈ سیڈ ہیں ڈیلی ڈیلی ہیں ان کو بھی میں نے آج ڈیس پرینٹ پانی میں ڈالی ہے تاکہ تھوڑی یہ فریش ہو جائے کیونکہ موسم جب چینج ہوتا ہے تب بھی پرندے تھوڑے اداس ہو جاتے ہیں اور ابھی موسم چینج ہوگا کچھ دنوں تک آج ویورس میں آپ سے دو تین ہی ٹپ شیئر کروں گی ایک تو پنکھیں جو گرمیوں میں زیادہ گندے ہو جاتے ہیں جیسی موسم چینج ہونے لگتا ہے تو آپ پنکھوں کو مٹی کے تیل کے ساتھ بیگوں کے کپڑا اچھی طرح ساف کریں اور پھر مٹی کے تیل کے کپڑے کے بعد مٹی اٹھانے کے بعد پنکھوں کے پروں سے اس کے بعد آپ صاف پانی سے آپ کپڑا بیگو کے تو اس سے صاف کر لیں یہ کافی حد تک صاف ہو جاتے ہیں پنکھیں اور کافی مہینے صاف کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور ویورس بڑتی عمر کے ساتھ جو میرے بہن بھائی ان کی سکن خراب ہو جاتی ہے گرمیوں میں کھردلی ہو جاتی ہے تو وہ دو چمچ شہت اور آدھا چمچ دارچینی کا پیس کے ڈال لیں ایک پانی ایک کپ لے کے اس میں ڈال کے کعوے کی طرح بنا کے چائی کی طرح پی لیں تو ایک دو بار پی لیں دن میں یا زیادہ نہیں تو ایک بار لازمی پیئیں تو ان کی سکن ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور کھلی کھلی ہو جاتی ہے اور دارچینی کے تو بہت زیادہ فوائد ہیں اور دانتوں پر جو سفیدی پیدا ہوتی ہے ویورس جو داگ سے پڑ جاتی ہے دانتوں پر شہت کو اگر دانتوں پر توت پیسٹ کی طرح لگایا جائے تو دانتوں میں چمک اور سفیدی جو نیچرل ہوتی ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے ویورس بس ایک چھوٹی چھوٹی ٹپس آپ سے شیئر کرنی تھی اور ابھی میں جا رہی ہوں اندر اور یہ راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں چیچو اور فلفی اور یہ چیچو اور جو فلفی ہیں یہ تو تو ماشاءاللہ کافی آج فریش دکھ رہے ہیں اور آرام سے تھنڈی جگہ پہ سو رہے ہیں سبحان کی ویورس کل سالگیرہ ہے ابھی وہ سو رہا ہے اندر تو سبحان کی کل سالگیرہ ہے اس کا کیک بھی آنا ہے اس کے کپڑے بھی آج لائے ہیں ہم لوگ اور اس کا فرسٹ پینٹ کوٹ آیا ہے برڈے کے لیے اور کل خریت بھی کرنی ہے تھوڑے سے میں چاول پکا کے بانٹوں گی کیونکہ خریت پہلی ہے بعد میں بچے کے لیے چھوٹا سا کیک کٹیں گے آپ سے بھی شیئر کر دوں گی اس کی برڈے کی کیک بھی اور یہ اس کے شوز ہیں ویورس اور ضرور سبحان کے لیے دعا کیجئے گا آج کلی سے تھوڑا بہت بخار بھی ہوتا ہے فاستی انجیکشن لگ رہے ہیں اس لیے اور آپ کی دعا بہت قبول کرے گا اللہ تعالیٰ میرے پیارے پیارے ویورس کی جب وہ دل سے دعا دیں گے تو یقیناً بچے کو دعا لگے گی کل اس کی برڈے ہے تو اور ویورس اپنا دیر سالہ خیار رکھے گا دعاوں میں یاد کیجئے گا سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا تینکیو